گزشتہ سال گرم ترین قرار مہینے کا روہ سال تھنڈا تھار آغاز پنجاب جولائی کی آغاز پر ہی عبر رحمت برس پڑی لاہور ڈسکا کاموں کی وزیر آباد اور حویلی لکھاں سمیت بیشتر شہروں میں بارش ہوئی وفاقی در الحکومت کا موسم بھی خوشکوار کالی گھڑائیں چھا گئیں شام کو تیز ہوا اور گرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے کراچی اور پشاور آج بھی گرمی کی لپیٹ میں ہے موسم کے حوالے سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں گزشتہ سال گرم ترین قرار مہینے کا روہ سال تھنڈا تھار آغاز پنجاب جولائی کی آغاز پر ہی عبر رحمت برس پڑی لاہور ڈسکا کاموں کی وزیر آباد اور حویلی لکھاں سمیت بیشتر شہروں میں بارش ہوئی وفاقی در الحکومت کا موسم بھی خوشکوار کالی گھڑائیں چھا گئیں شام کو تیز ہوا اور گرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے کراچی اور پشاور آج بھی گرمی کی لپیٹ میں ہیں موسم کے حوالے سے آپ کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ موسم بدل گیا پنجاب میں جولائی کے آغاز پر ہی عبر رحمت برس پڑی ہے لاہور ڈسکا کاموں کی وزیر آباد اور حویلی لکھا سمیت بیشتر شہروں میں بارش ہوئی ہے جبکہ وفاقی در الحکومت کا موسم بھی خوشکوار کالی گھڑائیں چھا گئیں شام کو تیز ہوا اور گرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے کراچی اور پشاور آج بھی گرمی کی لپیٹ میں ہیں موسم کے حوالے سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ موسم تھنڈا تھار ہو گیا مختلف شہروں میں سال گرم ترین قرار مہینے کا روح سال تھنڈا تھار آغاز ہو گیا ہے پنجاب میں جولائی کی آغاز پر ہی عبر رحمت برس پڑی ہے لاہور ڈسکا کاموں کی وزیر آباد اور حویلی لکھا سمیت بیشتر شہروں میں بارش ہوئی ہے وفاقی در الحکومت کا موسم بھی خوشکوار ہو گیا ہے کالی گھٹائیں چھا گئی ہیں شام کو بھی تیز ہوا اور گرہ چمہ کے ساتھ بارش کا امکان بھی ہے کراچی اور پشاور آج بھی گرمی کی لپیٹ میں ہے موسم کی تازہ ترین صورتحال جاننے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور سے دعا شکیل اسلام آباد سے سمنگل کراچی سے حبیب خان اور پشاور سے کاشف عزیز سب سے پہلے رکھ کرتے ہیں لاہور کا دعا اب وہاں موجود ہیں بتائیے گا موسم کا کیا حال ہے گرمی تھی اب موسم تبدیل ہو چکا ہے جی بالکل آخر کار جو ہے مونسون کا سیزن بقاعدہ طور پر اس کا آغاز ہو چکا ہے اور موسم خوشگوار ہو گیا ہے بادل جو ہیں وہ جم کے برسے ہیں جس طرح آپ نے کہا کہ گزشتہ جو آہ ہے وہ گرم ترین ماہ قرار دیا گیا تھا لیکن جولائے کے آغاز میں ہی اس طرح کی بارش ہونا یہ عبر رحمت ہے اور خدا کی طرف سے ایک بہت بڑی رحمت ہے یہ کہ ایک دفعہ جو ہیں بادل جم کے برسے ہیں اور لاہور کا موسم ایک دفعہ پھر خوشگوار ہو گیا ہے موجودہ درجہ حرارت ہے وہ تیس ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا ہے اور کم سے کم دارت انتیس ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا ہے اور زیادہ سے زیادہ جو درجہ حرارت ہے وہ چالیس ڈگری سینٹی گریٹ تک جانے کا امکان ہے موسم خوشگوار ہو گیا ہے جو ہے بلکل سب کچھ پتے وغیرہ دھول چکے سڑکے دھول چکے ہیں ایک بڑا حسین منظر جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن حبس کی جو کیفیت ہے وہ ابھی بھی محسوس کی جاری ہے ہوا میں نمی کا تناسب ستر فیصد تک جو ہے ریکارڈ کیا گیا ہے ائر کالیٹی انڈیکس لہور کا چوراسی ریکارڈ کیا گیا ہے ترین شہروں میں لہور آج جو ہے وہ گیاروے نمبر پر موجود ہے اور جس طرح مونسون سیزن کا آغاز ہو چکا ہے مونسون کی بارش ہوئی ہے تو اسی طرح ہاں لہور کے مختلف سڑکوں پہ پانی بھی جو ہے وہ کھڑا ہوا نظر آ رہا ہے جس کی وجہ سے شہریوں کو کافی زیادہ مشکلات کا سامنا ہے میرے جو ہے کیمرہ میں اگر دکھا سکے پیچھے بھی جو ہے پانی اچھا خاصا یہاں پہ کھڑا ہوا ہے اور آج کی جانب سے آج بھی جو ہے بارش کے بعد لوگوں کو مشکلات کا بھی سامنا ہے تو حکومتی اقدامات کیا کیے گئے ہیں حکومتی اقدامات تو فیلحال کیے گئے ہیں لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ابھی فیلحال نظر نہیں آرے اقدامات کوئی کیونکہ ابھی جس طرح بارش ہوئی ہے ابھی تو مونسون کی پہلی جو ہے وہ جم کے بارش ہوئی ہے بادل برسے ہیں لیکن اس کے باوجود جو ہے سڑکیں جو ہیں کافی زیادہ پانی کھڑا ہوا ہے صدر کینٹ کا ایڈیا اور یہاں پہ بھی اگر ہم دیکھیں جلانی پارک میں بھی کافی زیادہ پانی جو ہے وہ کھڑا ہو چکا ہے تو ابھی فیلحال انتظامات کوئی اتخاذ نظر نہیں آرہے کیونکہ ابھی بارش پہلی بارش ہوئی اور انتظامات ایسے ہیں جی جی ٹھیک ہے دعا آپ ہم آئے ساتھ ہی موجود رہے گا روک کرتے ہیں اسلام آباد کا جہاں پر میں جوئن کیا ہے سمن نے سمن آپ بتائے گا لاہور کا موسم تو کافی خوشکوار ہے اسلام آباد میں کیا صورتحال ہے موسم تو خوشکوار ہو گیا ہے لیکن بس بارش کا انتظار ہے کہ بارش کب ہوگی اور مزید جو ہے وہ موسم خوشکوار ہوگا آج صبح سویرے ہی جو ہے کالی گھٹائیں چھائیں ہیں تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی ہے پرندے چہہا رہے ہیں اور جب صبح صبح موسم اچھا ہو تو ویسے انسان کا موڈ بھی اچھا ہو جاتا ہے اور میکمہ موسمیات کے مطابق آج جو ہے شام یا رات میں گرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے جبکہ دن کے اوقات پہ مطلع جو ہے وہ جزوی عبر آلود رہے گا اور گرمی کی شدت اتی زیادہ نہیں ہے لیکن مونسون کیا اس کا آغاز ہو چکا ہے تو حبس کی کیفیت کو محسوس کیا جا رہا ہے آج جو شہر کا درجہ حرارت ہے کم سے کم چھبیس ڈگری سینٹی گریٹ ہے لیکن ابھی جو ہے وہ اٹھائیس ڈگری سینٹی گریٹ فیل کیا جا رہا ہے حبس کی وجہ سے اسی طرح دن کے اوقات میں یہ درجہ حرارت چھتیس سے اٹھتیس ڈگری سینٹی گریٹ جانے کا امکان ہے اور ہوا میں جو نمی کا تناسب ہے وہ بہتر فیصد ہے میکمہ موسمیات کے مطابق بارش کا یہ سلسلہ جو ہے ایک جولائی سے سٹارٹ ہونا تھا اب ہمیں آسار تو نظر آ رہے ہیں پیشن گوئی تو ہر روز میکمہ موسمیات کرتے ہیں کہ بارش ہو جائے گی اب دیکھنا یہ ہے کہ بارش کب ہوگی مطلبی جزوی عبر آلود ہے شام یا رات میں جو ہے آنڈی چکر چلنے اور گرہ چمک کے ساتھ بارش ہوگی اور جو وزید جو درجہ حرارت ہے ان میں کمی بھی ہوگی اچھا سمن ائر کوالیٹی انڈیکس کے حوالے سے بھی اپ ڈیٹ کی جائے گا جیسے لاہور کا تو زیادہ ہی تھوڑا بوت ہے لیکن تو اسلامباد میں کیا صورت ہے آلہ اسلامباد کی بات کر لی جائے تو یہاں پر کوالیٹی انڈیکس نمبر جو ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہے کیونکہ یہاں پر موسم جو ہے خوشگوار ہی رہتا ہے بہت زیادہ گرمی نہیں ہوتی ہے لیکن جب بہت زیادہ گرمی ہوتی بھی ہے تو تین چار دن اگر گرمی ہوتی ہے تو نیکس جو ہے موسم جو ہے وہ خوشگوار ہو جاتا ہے جس سے جو ہے درجہ حرارت میں کمی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے سمن آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا روک کر لیتے ہیں کراچی کا جہاں پر حبیب خان سے بھی بات کریں گے لیکن اس سے پہلے روک کر لیتے ہیں پشاور کا جہاں پر کاشیف عزیز ہمارے ساتھ موجود ہیں کاشیف آپ بتائے گا کہ پشاور میں کیا صورتحال ہے آج ہی صرف پشاور میں نہیں بلکہ اس کے ساتھ خیبر پختنخواہ کے دیگر میدانی ازلا میں بھی موسم آج گرم اور خوشک رہے گا اور گرمی کی شدت میں اضافہ ہوا ہے محکم موسمیات کے مطابق دوپہر کے وقت پشاور میں درجہ حرارت جو ہے وہ چالیس ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے تاہم بارش کی جو سپل ہے وہ خیبر پختنخواہ کے بالائی ازلا میں داخل ہو چکی ہے اور خیبر پختنخواہ کے بالائی ازلا میں جس میں ہزارہ اور ملکن ڈیویجن کے کچھ ازلا ہے جہاں پر رات کو بھی بارش ہوئی ہے تاہم محکم موسمیات کا کہنا ہے کہ پشاور میں بھی شام کے بعد جو ہے وہ بادل جو ہے وہ داخل ہوں گے اور پشاور میں رات کو کہی کہی بارش کا امکان ہے تاہم خیبر پختنخواہ کے میدانی علاقوں میں جس میں پشاور چارسدہ مردان نوشہرہ اور دیگر جو میدانی ازلا ہیں وہاں پر دو تاریخ سے بارش ہو کا نیا سپل جو ہے وہ شروع ہو جائے گا اور اس وقت جو ہے پشاور سمیت میدانی ازلا میں موسم گرم اور خوشک ہے تاہم یہ نوید سنائی ہے محکم موسمیات نے کہ رات کو بھی پشاور میں کہی کہی بارش کا امکان ہے اور اس کے ساتھ دیگر میدانی ازلا میں جس میں نوشہرہ مردان اور چارسدہ شامل ہیں جبکہ دو تاریخ سے پشاور میں اور تین تاریخ سے میدانی ازلا میں جو ہے تیز بارش ہو کا امکان ہے اور بالا ہی ازلا میں جو ہیں وہ بارش راستے شروع ہو چکی ہے جی جرحی کا کاشف آپ ہمائے ساتھی موجود رہے گا کراچی کا رکھ کرتے ہیں حبیب خان آپ بتائے گا لاہور اسلامباد اور پشاور میں تو صورتحال مختلف ہے تو کراچی کی کیا اپ ڈیٹس ہیں بلکل دیکھیں کراچی والے تو تحال جو ہے وہ بارش کے ہی منتظر ہیں لاہور والوں نے اور اسلامباد والوں نے تو منسون بارشیں دیکھنا شروع کر دی ہیں اور بہترین آغاز ہوئے ہیں مگر کراچی میں ابھی بھی کراچی والوں کو جو مزید انتظار کرنا ہوگا محکمہ موسمیات کی جانب سے ابھی کراچی میں منسون بارشوں کی فیلوقت کوئی پیشگوئی نہیں ہے آج بھی وہی گرب موسم ہے صبح سے ہی حبس کی جو کیفیت ہے وہ شہر میں برقرار ہے درجہ حرارت کم سے کم تو انتیس دگری ریکارڈ کیا گیا مگر صبح میں ہی جو محسوس کیا جانے والا درجہ حرارت تھا وہ چونتیس سے پیتیس دگری تک جا پہنچا تھا اور اس وقت اگر بات کریں تو موجودہ درجہ حرارت ہے وہ بتیس دگری تک پہنچا ہوا ہے مگر جو محسوس کیا جانے والا درجہ حرارت ہے وہ تقریباً ارتیس دگری تک محسوس کیا جا رہا ہے تو کراچی والوں کے لیے آج ایک اور گرم اور مرتوب دن ہے اور شہریوں کو مزید بارش کا انتظار کرنا ہوگا محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی شہر میں جو مونسون بارش ہوگا اس پہلے جو پہلا اس پہلے اس کا باقاعدہ آغاز چھے اور سات جولائی سے جو ہے وہ کراچی شہر میں ہوگا تاہم آج اور کل میں ہلکی جو ہے وہ پھوار اور بندہ باندھی کے مختلف علاقوں میں جو ہے وہ امکانات ہیں مگر کراچی والوں کے لیے بارش کی کوئی ایسی پیشگوئی نہیں ہے چمندری ہوائی بھی کراچی شہر میں جو ہے وہ موتل ہے جس کی وجہ سے حبس کی کیفیت پچھلے دو چار روز سے جو ہے وہ برقرار ہے محسوس کی جانے والی گرمی بہت زیادہ جو ہے وہ محسوس کی جا رہی ہے پسینے کی کیفیت کراچی والوں کے لیے وہ دن کے اوقات میں بڑھتی چلی جاتی ہے اور رات بھی اسی طرح سے گرم ہے تو کراچی والوں کو فیلوقت جو ہے وہ نہ صرف گرمی سے چھٹکارے کے لیے جو ہے وہ انتظار کرنا ہوگا بلکہ بارشوں کے لیے بھی مزید جو ہے وہ انتظار کرنا ہوگا کراچی والوں کو انتظار کرنا ہوگا اچھا حبیب یہ بھی ساسا بتائیے گا کہ ابھی جیسے آپ نے بتایا کہ گرمی بہت زیادہ ہے آج حبس بھی ہے تو اس سے بچنے کے لیے کیا ایس اوپیس بتائے گئے ہیں بلکہ دیکھیں نہ صرف محقبہ موسمیات بلکہ کراچی میں مختلف ڈاکٹرز کی جانب سے بھی یہ ہدایات جاری کی جاری ہیں کہ ایسی گرمی میں بالخصوص جو شہری ہیں بزرگ اور بچے جو ہیں ان کو دن کے اوقات میں کم سے کم جو ہے وہ گھر سے نکلنے کا مشورہ دیا جا رہا ہے اگر بہت ضروری کام ہو تو گھر سے نکلنے کی ضرورت پیش آئے تو ہی نکلا جائے ادروائز جو ہے وہ شہری گھروں میں رہیں اس کے زیادہ ساتھ ٹھنڈے پانی کا اور مشروبات کا جو ہے وہ استعمال کریں اور بلا ضرورت دھوپ سے جو ہے وہ ایوائیڈ کریں کیونکہ الٹرا والنٹ ریز بھی بتایا جا رہا ہے کہ کراچی کے اندر اس وقت کاسی تیز ہیں کیونکہ جو کراچی کا اس وقت موسم ہے ایک حبس کی کیفیت بھی ہے اوپر سے دھوپ کی جو تپش ہے وہ بہت زیادہ محسوس کی جا رہی ہے تو بزرگ اور جو کم عمر شہری ہیں جو بچے ہیں دس سال اور بارہ سال کی عمر تک کے ان کو یہ ہدایات ہیں سپیشلی کہ وہ گھروں میں رہیں اور بلا ضرورت صرف دت بجے سے تپہہ تین اور چار بجے کے ترمیان گھروں سے جو ہے وہ نہ نکلا جائے یہ بھی بتائی گا کہ جیسے آپ نے بتایا کہ بارش بہت زیادہ ہوئی ہے ہم نے دیکھا بھی تو ٹریفک کی روانی کے حوالے سے بھی کچھ اپ ڈیٹس کریں جی بلکل اسی طرح ہے کہ جس طرح ہم نے دیکھا کہ پانی بھی کھڑا ہوا ہے اسی سے ٹریفک بھی کافی زیادہ متاثر ہے جس طرح میں نے آسوبہ یہاں پہنچنا تھا ٹائم پہ پہنچنا تھا لیکن ٹائم سے دس منٹ لیٹ پہنچی ہوں وہ بھی یہی وجہ تھی علاقے ہیں جہاں پہ پانی کھڑا ہوئے ہیں سڑکوں پہ خاص طور پہ تو اس کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے کہ ٹریفک بھی جو ہے اس کی روانی جو ہے کافی زیادہ متاثر ہو رہی ہے رش جو ہے اور ٹریفک کافی زیادہ یہاں پہ پایا جا رہا ہے جو ٹھیک ہے گزشتہ سال گرم ترین قرار مہینے کا روان سال تھنڈا اٹھار آغاز پنجاب میں جولائی کی آغاز پر ہی ابر رحمت برس پری لاہور ڈسکا کاموں کی وزیر آباد اور حویلی لکھا سمیت بیچ سر شہروں میں بارش ہوئی ہے جبکہ وفاقی طرح حکومت کا موسم بھی خوشکوار ہو گیا ہے ہماری نمائندگان پاکستان کی مختلف شہروں سے ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے لاہور سے دعا شکیل اسلام آباد سے سمنگل کراچی سے حبیب خان اور پشاور سے کاشیف عزیز آپ چاروں کا بہت شکریہ